السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو پھر سے آگے ہوں میں ایک نئے ٹپ سینٹرک کے ساتھ تو فرنڈز گرمیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ روٹیاں تو ہم بناتے ہیں لیکن روٹیاں جو ہے ٹائٹ ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے کھانے میں بہت ہی دکت ہوتی ہے کھانی پاتے ہو خراب ہو جاتی ہے روٹیاں تو پھر آج میں بتاؤں گی کیسے بنائیں ایسی روٹیاں جو پورے دن سافٹ رہے کیونکہ روٹی وہی جو ایک مٹھی کے اندر آ جائے تو سب سے پہلے آپ ان روٹیوں کو دیکھیں یہ روٹیاں بہت ہی زیادہ شافٹ بنی ہیں بہت ہی نرم بہت ہی ملائم بنی ہوئی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی سافٹ ملائم جو پورے دن سافٹ رہے ہر روٹی ہماری گبارے جیسے فولیں اس کے کچھ ٹپس اینڈ ٹریکس بتاؤں گی تو ویڈیو کو فل واش کریے گا تاکہ آپ کو سارے پروسیس بہت ہی اچھے سے سمجھ آجائیں جب بھی ہم روٹیاں بناتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ روٹیاں ایک دم ربر جیسی ہو جاتی ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کے سارے ٹنسن کو دور ہوچ کر دیں گے یہ بگنرز کے لیے ہی نہیں بلکہ سبھی لیڈیز کے لیے جاننا بہت ضروری ہے تو یہاں پر میں نے گھر کا آٹا لیا ہے اور یہاں پر میں نے کوئی پیکٹ والا آٹا کچھ استعمال نہیں کیا ہے یہ گھر پر گہوں جو آتا ہے اس کو دھو کے جو چکی میں پیچھتا ہے وہ آٹا ہے تو یہاں پر میں آٹا لے لیتی ہوں اور سب سے مین ہے یہاں پر پانی جس سے ہم لوگ آٹا گونتیں گے اسے پانی کو گرم پانی سیو کریں گے ہلکہ گنگنا پانی کر لیں گے اور جب پانی گنگنا ہو جائے اس کے بعد گنگنا پانی سے کیا ہوتا ہے کہ جو روٹیاں ہوتی ہیں بہت ہی ملائم اور بہت ہی سافٹ بنتی ہیں تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے آٹا کو جو ہے گونتیں گے اچھی طرح سے اس طرح سے پانی تھوڑا تھوڑا ڈالیے ایک ساتھ منٹ دالیے اگر پانی نہیں تو آٹا کبھی گیلا کبھی بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا اگر آٹا آپ پانی ڈال کے گونتیں گے تو آپ کا آٹا بہت ہی اچھا بہت ہی ملائم گونتے گا ہمیں کیا کرنا ہے کہ آٹے کو گونتنا نہیں ہے بس اس طرح سے اچھی طرح سے کٹھا کر لیں گے چاروں طرف سے اور اس طرح سے تھوڑا سا آٹے کو سیٹ کر دینا ہے اور جب یہاں پر آٹا جو ہے سیٹ ہو جائے تو انگلیوں کی ہیلپ سے اس طرح سے گڑھے بنا لیجیے اور اب اس میں گڑھے بنانے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے بہت تھوڑا سا پانی ڈال دیجیے اس گڑھے کو بنانے کا مین کارن یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں پانی بھر دیتے ہیں تو یہ پانی اچھی طرح سے آٹا جو ہے پی لیتا ہے اس کے اندر سوک جاتا ہے اور آٹا بہت ہی سوفٹ ہو جاتا ہے اور آٹا بہت ہی جلدی گھنٹ بھی جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آٹا کتنا سوفٹ ہو گیا ہے کتنی اچھی طریقے سے گھنٹ رہا ہے بلکل ملائم ہو گیا ہے آٹا اور یہاں پر بلکل بھی محنت نہیں کرنی پڑتی آٹا بہت ہی جلدی گھنٹ جاتا ہے جب آٹا اچھی طریقے سے گھنٹ جائے تو آپ اس طرح سے ہاتھ میں تھوڑا سا تیل لے لیجیے اور تیل لینے کے بعد آٹے کی چاروں طرف اس طرح سے اچھی طرح سے مکس کر لیجیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں دم بلکل بھی جکنا آٹا بلکل ملائم آٹا ہو گیا ہے اور اس سے آپ کی روٹیاں بہت ہی سوفٹ بنے گی اب تھوڑا سا اوپر سے تیل لگا لیتے ہیں اور اسے دس منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیتے ہیں اوپر سے تیل اس لیے میں نے لگایا ہے تاکہ یہ آٹا ٹائٹ نہ ہو اب چلیے چلتے ہیں روٹی بنانا شروع کرتے ہیں اس طرح سے ایک لوئی لے لیتے ہیں اس کو بنا لیتے ہیں اور پھر اس طرح سے اس کی چکری بنا لیتے ہیں اور اسے اس طرح سے اچھی طرح سے بل لیتے ہیں اور جب یہ بل جائے تو آٹاوے پر اسے سیکھ لیں گے یہاں پر میں نے تاوے کو چڑھا دیا ہے اور تاوہ جب گرم ہو جائے تو روٹیاں اس پر ڈالیں گے اور روٹیوں کو جب یہ اس طرح سے تھوڑی سے اس سائٹ سے ہلکی سی ہی سکھے رہے پھر اس طرح سے پلٹ دینا ہے اس سائٹ پر زیادہ نہیں سیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد جب پلٹ دیں گے تو اس سائٹ پر بہت ہی اچھی طرح سے سیکھنا ہے اور جب یہ اچھی طرح سے سکھ جائے تو اسے اس طرح سے اس کو فلا لینا ہے اور جب فلنے کے بعد جب یہ روٹیاں پوری آپ کی بن جائیں پھر اس میں گھی لگا دیجئے اس طرح سے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹیاں کتنی ہی ملائم کتنی سوفٹ بن کے تیار ہو گئی ہیں تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تو فیسے ملوں گی ایک نئے ٹپ سینٹرک کے ساتھ اللہ حافظ